اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے نا گنیاں پھر بھی آپ اس کمرے کو گنیاں کر سکتے ہیں کیسے گنیاں کریں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ٹیل لگانی ہے اور ٹیل کو آپ نے پروپر گنیاں کرنا ہے کیونکہ آپ جب ٹیل لگا رہے ہو تو آپ کی یہ دیوار ہوتی ہے جا تو دیوار میں جھری آ جاتی ہے جا تو ٹیل بہت زیادہ کٹنا شروع ہو جاتی ہے ایسا ہوتا کیوں ہے کیونکہ آپ گنیاں صحیح نہیں کرتے ہو گنیاں آپ کو صحیح کرنا نہیں آتا آپ نئے مستریو آپ کو گنیاں کرنا نہیں آتا آپ کے پاس گنیاں بھی نہیں ہیں تو آپ کیسے کمرے کو گنیاں کرو گے آج میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا اور ایک ایک اسٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا اور کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا بھی صحیح کہ اگر آپ نے گنیاں کرنا ہے تو آپ نے گنیاں صحیح کیسے کس طرح کرنا ہے دوستو میں عبدالقادر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل تک درہ کرا میرے چینل پر نیو ہے تو میری ویڈیو کل آئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کا شیئر کریں جن بھائیوں کو کمرہ گنیا کرنا نہیں آتا ٹائل لگانی ہے آپ نے اور آپ کو گنیا کرنا نہیں آتا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح ٹائل کو گنیا کرنا ہے اور ٹائل آپ کی بالکل گنیا میں آئے گی اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے نیرو ہم نے ڈال لیا نیرو ہم نے کیوں ڈال لیا ہے کہ ہم نے گنیا کرنا ہے نشان لگانے اگر سے آپ نے بانڈ کس سے ٹائل لگانی ہے کچھے آپ نے پہلے سے کر دیا سوک گیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آپ گوھر کریں اس طرح اگر آپ تازے کچھے کے اوپر ٹائل لگا رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ہماری ٹائلیں دو بھی چار گی تو یہ صاف کٹنگ کا پیس ہے دو فٹ کا یعنی کہ سیٹوں سے کٹاوہ نہیں ہے اب میں کیا کروں گا اس کو میں دیوار کے ساتھ رکھوں گا لیکن ایک سوٹ کا گیپ دے دوں گا کیونکہ جب ہم ٹائل لگائیں نا تو پیچھے پھسے نہ گئیں گو وہاں تو ہماری اسکارڈنگ آئی گی تو وہ قبر ہو جائے گا اب میں نے کیا کرنا ہے ہلکا سا پیچھے گیپ دے کے نا یہاں پہ نشان لگا دینا ہے یہاں میں نے نشان لگا دیا اسی طرح پھر میں کیا کروں گا یہ نشان ادھر بھی لگوں گا دوسری سیڈ پہ دوسرا نشان میں اس طرف لگوں گا اس سیڈ ہے پہ تو ادھر بھی ہوئی پروسس کروں گا پیچھے گائب دے کے یہاں پہ نشان لگا دوں گا اب میں کیا کروں گا اس نشان سے مجھے ڈوری پٹکنی ہے اچھا اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اگر سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک نشان ہم نے ادھر لگایا تا دوسرا نشان ہم نے یہاں پہ لگایا اگر سے آپ کو نظر یہ نشان لگایا اب مجھے کرنا یہ ہے یہاں پہ پکنوں گا میں ڈوری اس ڈوری کو ہم زور سے کھٹیں گے کہ نیچے ہمارا نشان آئے اب آپ دیکھیں ہمارا نشان نیچے آ چکا ہے کم آیا لیکن آیا ضرور ہے یہ نشان لگ گیا یہ دیکھیں یہ ڈوری کا نشان ہے اب اس کے اوپر ہم نے کھیلنا ہے گنیا کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹڈ ہے اور ہم ادھر کو بھی گنیا کریں گے ادھر سے بھی یعنی کہ یہ ہماری جو دروازے کے سامنے والی سائٹ ہے نا یہ ثابت ہوتا ہے گنیا کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے یہاں پہ سمجھنا ہے یہاں پہ ہم نے میروہ ڈالا تھا یہ ہم نے لین لگائی تھی آپ دیکھیں یہ بالکل ثاب ثابت لین ہے اس کے ساتھ اور یہ والی دو بھی چار کی کیونکہ ٹیلیں ہیں تو یہ والی بھی ہماری ثابت ٹیل جا رہی ہے تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہماری ٹیل آ رہی ہے یہاں تک ثابت اس جگہ سے پروز جا رہی ہے ہم نے یہاں پہ بھی ایک ٹیل رکھی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹیل رکھی یہاں سے ہم نے دوری پٹکی یہاں سے ہم نے ایک پیس ہم نے یہاں رکھا تھا ایک پیس ہم نے اس جگہ پہ رکھا تھا ٹھیک ہے یہ پیس رکھا یہ سمجھ لو دوری ہماری آگئی تیل آرہی نا ثابتی دیکھیں یہ سمجھ لو ہماری دوری آگئی یہاں پہ ہم نے دوری پٹ کی پھر ہم نے کیا کیا تھا وہاں آپ کے سامنے ایک نشان لگایا تھا یہاں پہ اور ایک نشان ہم نے ادھر لگایا تھا تو یہ بھی ہم نے دوری پٹ کی تھی یہ والی لین ہم نے دوری میں لگائی تھی دوری میں یہ والی لین لگا دی تھی پھر ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ رکھی تھی پھٹی آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ سمجھیں ذرا کہ گنیاں کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے رکھی دی پھٹی اس ٹیل کے ساتھ کی کہ اس ٹیل کے ساتھ ہم نے پھٹی رکھی اس پھٹی کے اندر والی سائٹ سے ہم نے ڈوری پکڑی کیونکہ یہ ٹیل ہے ہماری چار فٹ کی سنتالیس انچ دو سوت کی تو ہم نے اندر سے پھٹی رکھ کے ڈوری پکڑی اور یہاں سے ہم نے پمیش کی اس دیوار سے کہ سنتالیس انچ دو سوت آ رہا ہے ہماری جو پمیش بڑھ رہی تھی چار فٹ ہو رہی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا اس والی ٹیل کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تھا آپ بات کو سمجھیں ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس والی ٹیل کو پیچھے کر دیا پھر ہم نے پھٹی رکھی تو دیکھا جب ہماری پمیش سنتالیس ان دو سوت اس جگہ پہ پوری ہے یہ پھر ہم نے اس والے پیس کو لگائے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے یہ والی ٹیل ہماری کٹی ہے کیونکہ آپ گنیا کرو گے نا کسی ایک جگہ سے آپ کی اگر آپ کا بدگنیا ہے کمرہ تو ٹیل کہیں نہ کہیں سے آپ کو کٹنی ہے تھوڑی بہت کٹے گی آپ کی مرضی آپ یہاں سے کٹ لو آپ کی مرضی آپ یہاں سے کٹ دو یہ ہو سکتا یہاں سے کٹے کیونکہ جب گنیا ہوتا ہے تو گنیا کے حساب سے ہی کام ہوتا ہے جگہ کے حساب سے ہوتا ہے ہمارا جگہ کیسے اب ہم نے یہ والا پیس ثابت رکھا وہ والا پیس ہم نے تھوڑا سا وہاں سے کٹا اور یہ جا کے یہاں پہ ثابت پیس آگیا دیکھو دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلکل ہی ثابت ہے اور ماشاءاللہ کام کی فنیشنگ دیکھیں آپ ہمارے کام کی کہ کام ہم نے کتنی زبردست کی ہے نہ کوئی ٹیل اوپر ہے نہ کوئی نیچے اور فکرہ بھی ماشاءاللہ میچ کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے کہ دنیا کس طرح کیا جاتا ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات اگر آپ نہیں سمجھے پھر بھی ہم میری ہر ویڈیو پہ میرا نمبر آ رہا ہوتا آپ کانٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے